شہید باقرِ صدر شہید باقرِ صدر کی خصوصیت یہ تھا کہ ہر دن ان کا علم بڑھتا رہتا تھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقام پہ پہنچ کے انسان کا علم رک جاتا شہید صدر کا علم روزانہ بڑھتا رہتا تھا سن ستر کا یہ واقعہ سن ستتر آ گیا شہید صدر شیعوں سے زیادہ غیر شیعوں میں مقبول ہو اور عراق سے لے کر مراکش کے آخر تک جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ بحرِ ظلمات میں دھڑا دیئے گھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات مراکش کا آخر وہاں تک ساری دنیا اسلام شہید صدر کی درویدہ ہو گئے اور ان کا قلمہ پڑھا جانے لگا سعودی عرب جیسی متعصف اور دشمن اہل بیت حکومت شہید صدر کے سامنے جھوکی ہمارا مسئلہ آپ حل کر مصر کی حکومت شہید صدر کو اپنے اسلامی مسائل میں مشیر قرار دے رہی یہ عوض بیکار شہید صدر کی اہمیت ہے حتی یہ کہ اگر آگاہ تیجانی کی کتاب تجلی آپ نے پڑھی تو اس کتاب کے اندر آگاہ تیجانی نے آگاہ خوی سے بھی ملاقات کی شہید صدر سے علماء اور طالب علماء آگاہ خوی کے ساتھ مگر جو عوام ہے جو عراقی عوام ان کا کھیراو شہید صدر کی گھر میں ہوتا محبوبیت اٹریکشن ساری دنیا عرب ان کے ہاتھ میں شیعہ تو ان کے نام پہ جاندے ہی رہے غیر شیعہ بھی تسلیم کرتے کہ تاریخ اسلام کے عظیم ترین علماء میں سے ایک اور کہا گیا کہ اگر عرصتو معلی میں اول اور فارابی معلی میں ثانی اور بو علی سینہ معلی میں ثالث تو شہید صدر معلی میں رابق بزرا کتنا بڑا یہ لقب دیا گیا شہید صدر کو غیر شیعوں کی جانب سے چنانچہ سن ستر میں جب شہید صدر سے رجوع کیا گیا تھا اس وقت تو سن ستتر میں زمین آسمند کا فرق ہو جگا شہید صدر منع کر رہے ہیں لوگ سبردستی تقلیل کر رہے ہیں اس وقت بعض لوگوں نے دیکھا کہ نجف میں آگا خوی اور شہید صدر اور شہید صدر اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے کہ آگا خوی کی منزلت کو ہم ان کی مدد سے ختم کر سکتے ہیں آگا خوی سے حسد ہر دور میں کیا گیا جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں مرجے کی مقابلے میں مرجے گلاتے ہیں اتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو امام خمینی اور انقلاب کے خلاف تھے خود کہنے کی حمد نہیں ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو آگا خوی کا مقلد بنا کر انقلاب کی مخالفت شروع کرتے ہیں وہ امام خمینی کی مخالفت کرنا اپنا نام دا لوگ خوی کا نام استعمال کر اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو مرجعیت کے دشمنت اپنا نام نہیں لیتے تھے وہ اپنے آپ کو انقلابی بنا کر امام خمینی کا نعرہ لگا کر آگا خوی کی مخالفت کرتے ہیں یہ سلسلہ شہید صدر کے ساتھ بھی شروع کیا گیا اور کہا گیا اب اتنا بڑا یہ مرجع بن گیا بے شک تبھی شاگر تھے آگا خوی اب تو یہ اتنے بڑے مرجع کہ یہ آگا خوی کو پڑھا سکتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی تقلیت کیوں کی جائے لبنان کے کسی مومن جب یہ بات سنی اور یہ سنا کہ شہید صدر بھی کچھ کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مرجع بن چکا ہوں تو فوری طور پر ایک خط لکھا جو بہت ہی اہم اس اعتبار سے کہ ایک عام آدمی آگا خوی کو خراجی عقیدت پیش نہیں کر رہا ایک ایسا مرجع جو اب آگا خوی کے لیول پہ آ چکا اور اگر عوامی مقبولیت دیکھئے تو کہنا پڑے گا کہ شہید صدر کی مقبولیت آگا خوی سے زیادہ تھا عوامی مقبولیت کیونکہ عرب عربستان کا ایک مسئلہ اس کے باوجود اندازہ کریں ہمارے علماء اخلاص نفس کی کس منزل پر جملوں سے جو محبت تپک رہی اور عظمت اس کو دیکھیں اور پھر سوچئے کہ آج بھی جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے مرنے کے بعد سوا آگا خوی کی وفات وفات اور شہادت جاریہ لگ رہی اب تک ان کی مخارفات و دشمنی کا سلسلہ جاری ہے مگر سنیئے ایک عظیم ترین مرجع شہید صدر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے والا لکھ رہا کہ مجھے تو معلوم کہ جو تعلق آپ کا ایک طویل عرصے سے آگا خوی کے ساتھ لیکن آج کل کچھ ایسی باتیں سنی جا رہی کہ جس سے ذرا شک و شبہ پیدا ہو گیا میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ذرا اس مسئلے کو واضح کریں لیکن بہت ہی دبے دبے لفظوں میں سوال گیا کچھ باتیں سنی جا رہی ہیں جس سے ذرا شک پیدا ہو رہی جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں کہ یہ سوال جو آپ نے مجھے پہنچائے اس نے مجھے خوش بھی کیا اور غمگین بھی کیا خوش اس لیے کہ مجھے موقع ملا ایک حقیقت کو بیان کرنے کا اور غمگین اس لیے عالما شدیدہ شدید علم ہوا مجھے وہ اس لیے کہ میری زندگی کا جو اشرف ہو اثر ہو اقدس تعلق ہے اشرف یعنی سب سے زیادہ شرافت والا ہے اثر مانے سب سے زیادہ پاکیزہ اقدس مانے سب سے زیادہ مقدس میری زندگی کا سب سے اشرف و اثر و اقدس تعلق اس میں شک ڈال دیا گیا یعنی میرا تعلق بے سیدنا و استازنا و سند دینا میرے سردار میرے استاد اور جو میری سند یعنی جس پہ میں سہارا لیتا ہوں جس سے میں ٹھیک لگا کے کھڑا ہوں آیت اللہ العظماء الامام الخوی وہ کے جو امام الخوی ہے وہ تعلق جو میری زندگی کا مقدس ترین رشتہ اس میں بھی شک ڈال دیا گیا اور سمنہ دیکھیں کہ شہیدِ باقرِ صدر جیسا مرجع اور مجاہد آغاِ خوی کے ساتھ لفظِ امام استعمال کر رہا ایک اعتراض یہ ہوا کہ آغاِ خوی نے کونسے جہاد کیا کہ وہ امام کہلوائے جائے یہ شہیدِ صدر سے پوچھئے جا کے فرماتے ہیں حاضل استاد یہ میرے وہ استاد ہے اللَّذِ اَبْ سَرْتُ نُورَ الْعِلْمِ فِي حَوْزَتِ کہ میں نے علم کا نور اگر پایا تو ان کے حوزے میں پایا اور اگر تعمل معرفات على ید اگر مجھے کچھ معرفتِ اسلام ہوئی ہے تو وہ مزہ میں نے ان کے ہاتھ پر چکھا انہوں نے مجھے مزہ اسلام سکھایا مزہ چکھایا اسلام کا ذائقہ ان کے ذریعے مجھ تک پہنچا پھر فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اللہ جو سب سے بڑی نعمت کسی انسان کو دیتا ہے وہ علم ہے ایمان کے بعد اور وَلَئِنْ كُنْتُ قَدْ حَسَلْتُ وَلَا شَيْءٍ مِّنْ حَاظِهِ النِّيْمَا اور اگر مجھے اس نعمت میں سے کچھ بھی ملا نعمتِ علم میں سے فَإِنَّ فَضْلَ ذَلِكَ يَعُودُ عِلَيْهِ اگر اس نعمت میں سے کچھ بھی ملا تو وہ سب کا سب شکرانہ پلٹتا ہے میرے استاد آغاہ خوئی کے جانے جو بھی مجھے علم کی نعمت ملی ہے وہ سب ان کی وجہ سے ملی فَلَسْتُو إِلَّا سَمْرَةٌ مِنْ سَمْرَاتِ وَجُودِهِ وَفَيْضِهِ الشَّرِیْفِ فَلَسْتُو میں کچھ نہیں ہوں ایک مرجع ایک عام شاگرد نہیں ایک چھوٹا سا طالب علم نہیں ایک مرجع لکھ رہا ہے فَلَسْتُو میں کچھ نہیں ہوں مگر یہ کہ آغاہ خوئی کے وجود کے سمرات میں سے ایک سمراؤں آغاہ خوئی کی برکتوں سے اسلام کو جو پھل ملے ان میں سے میں ایک ہوں ورنہ اپنا میرا فَلَسْتُو میرا کوئی وجود ہی نہیں وَوَلَدَتْ مِنْ اَوْلَادِهِ رُوحِيِّ اور آغاہ خوئی کی جو روحانی اولاد مجھے اس میں سے ایک ان کا بیٹا سمجھ لو پھر کہتے ہیں اس سب کے باوجود اگر کوئی آدمی اس مسئل اس حقیقت سے اپنی نگاہوں کو بند کر رہا یا اس چیز کی تحمت مجھ پہ لگا رہا اس سب کے باوجود تو اس کی دعی نیتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ چاہتا کہ میرے محترم اور مقدس باپ کے دل کو مجھ سے ہٹا دے اور یا پھر وہ یہ چاہتا کہ جو تھوڑا بہت میرا مقام بنا اس کی وجہ سے اس مرجع علی کے مقام کو نقصان پہنچا ہے اس لیے میں اعلان کر دیتا ہوں فَإِنِّ أَفْتَنِمُ فُرْصَتَا سُوَالَكُمْ میں غنیمت سمجھتا ہوں کہ آپ نے سوال کیا لِأَقُولَ لَكُمْ بِكُلِّ وُضُوح تاکہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کر دوں کیا اعلان کروں اِنِّي أَتَعَامَلُ مَا السَّيِّدِ الْخُوِي سَيِّدِ خُوِي سے جو اب تک میرا معاملہ رہا وَسَعَازِلُ لُقَزَالِ اور انشاءاللہ اسی طرح سے رہے گا وہ کیسا معاملہ تَمَا يَتَعَامَلُ الْعِبْنُ مَا عَبِي جس طرح بیٹا باپ سے معاملہ کرتا وَالْتِلْمِيزُ وَمَا اُسْتَادِ اور جس طرح ایک شاگرد اپنے اُسْتَاد سے یہ ایک مرجے وہ جو آگاہ خوئی کی لیول پر پہنچ چکا اور وَالْتَالِبُ مَا مَرْجِ اور جس طرح ایک طالب علم اپنے مرجے سے معاملہ کرتا ویسا معاملہ میں آج تک کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جو شہیدِ صدر کے مقام علمی کو پہچانتے ہیں انہیں پتا ایک ایک لفظ سے کیا خلوص اور محبت اور کیا اعتراف عظمتِ آگاہ خوئی تبک رہا ہم اور آپ ہزاروں تقریریں کر لیں اس پہ پانچ جملے شہیدِ صدر کے بھاری فرما رہیں وَقَدْ صَرَّحْتُ بِزَالِكْ مَرَارًا لِلْنَّاسِ اور میں اس سے پہلے بھی بار بار لوگوں کو بتا چکا ہوں وَلِقْطَلَبَا اور طالب علموں کو بھی بتا چکا ہوں وَالْمَسْئُولِيِّنِ اور جو جو مجھ سے سوال کرتا ہے اس کو یہ بتا چکا ہوں اور وَلَا عَرْضَ عَنْ اَيِّ شَفْسِ اور میں کسی آدمی سے راضی نہیں کسی سے راضی نہیں اِلَّا يَعْقَرِفَ بِزَالِكْ جب تک کہ وہ اس چیز کا اطراف نہ کرے کہ سیدِ خوئی کے سامنے میں ایسا ہوں جیسے باپ کے سامنے بیٹا استاد کے سامنے شاگر اور مرجع کے سامنے اتطارب علم کہ مرجعیت میں پہنچ کے یہ جملے کہہ رہے اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سیدِ خوئی کے مقابلے میں میرا نام استعمال کرتا تو گویا وہ مجھے شدید ترین تکلیف و عذیت پہنچاتا اور پھر چند جملے یہ لکھیں کہ فتوہ دینا الگ کام اور مرجعیت فدعوی کرنا الگ کام چنانکہ آخر میں کہتے ہیں میں اپنے بولا سبحانہ وتعالی کی بارگاہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ مجھے سیدِ خوئی جیسے استاد کے وجود سے تمتو اور نعمت عطا کرے اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ رہے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ محمد باقِرَ السَّدْرِ عام آدمی نہیں ایک مرجع اور اتنی اتنا زی مرجع کہ شیعہ اور سن عراق سے مرا کر سارا عربستان اس کا قلمہ پڑھ رہا اور وہ ایک جملے میں بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں محترم شخصی ہے ان سے بڑا عالم کوئی نہیں مگر نہیں آپ دیکھیں ایک ایک لفظ کے ساتھ کیا محبت جھلک رہی یہ صرف اس لئے یہ لکھا بھی کہ ایک تو میں جو کچھ لفظ تو میں کچھ نہیں تھا مجھے اتنا بڑا بنا دیا میرے استاد اور دوسرا یہ کہ غیبتِ امام میں سب سے بڑا نقصان ہماری مرجعیت کو پہنچایا جا رہا تو کہا کہ اس سے خبردار رہ اس سے آگا رہ آخری جملے مسائب آج شب جمعہ اور شب جمعہ میں مسائب ضرور پڑھا کرتا اگر کہ بدقسمتی